دوسری طرف برطانوی وزیراعظم بورس شونسن نے لوگ ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کرتے ہوئے بودھ کے روز سے لوگوں کو پارکس میں جانے کی اجازت دینے کا اعلان کر دیا برطانوی وزیراعظم بورس شونسن نے لوگ ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کر دیا قوم سے خطاب میں بورس شونسن کا کہنا تھا کہ پہلے مرلے کا آغاز بودھ سے ہوگا جس میں صرف لوگوں کو پارکس میں جانے کی اجازت ہوگی دوسرے مرلے میں دکانیں اور سکولز کھلیں گے جبکہ تیسرے مرلے میں ریسٹرانٹس اور کیفے کھولے جائیں گے بورس جانسن کا مزید کہنا تھا کہ لوگوں کو سماجی دوری کے اصولوں پر قائم رہنا ہوگا عمل نہ کرنے والوں کو جرمانے کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ فلحال لوگ ڈاؤن مکمل طور پر ختم کرنے کا وقت نہیں آیا ہے برطانیہ ہلاکتوں میں امریکہ کے بعد دوسرا بڑا ملک بن چکا ہے گزشتہ شعبت گھنٹوں کے دوران دو سو ارسٹ نئے امواد کے بعد برطانیہ میں مجموعی امواد اکتیس ہزار آٹھ سو پچپن ہو گئی ہے جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد بھی دو لاکھ اورنیس ہزار سے بڑھ گئی برطانیہ نے تاحال سے ہتیاب ہونے والے مریضوں کا ڈیٹا جاری نہیں کیا ہے